السلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر حضمت عبدالعی امیر ناظرین یہ ویڈیو صرف خواتین کے لیے ہے دھڑکیوں کے لیے ہے برد حضرات بچے اور دھڑکے اس ویڈیو کو نہ دیکھیں اور خواتین یہ ویڈیو پوری دیکھیں اور آفر تک لازمی دیکھیں کیونکہ اس ویڈیو میں بہت ہی کار آمد انفرمیشن شیئر کرنے والا ہو ناظرین کا آج کے دور کی یہ ایک تلق حقیقت ہے کہ مردوں میں کمائی کو بہت زیادہ رہنے دی جاتی ہے جبکہ خواتین میں ارسل کو اور فور صورتی کو بہت زیادہ رہنے دی جاتی ہے رشتہ کرنا ہو شادی کرنی ہو تو سب سے پہلے سب سے زیادہ اس چیز کو دیکھا جاتا ہے کہ لڑکا کماتا کتنا ہے اور بزنس کال سا ہے گارو باہر کون سا ہے کمائی کتنی ہیں یہ سب چیزیں نوٹ کی جاتی ہیں جبکہ خواتین میں بناو سنگھار کے ساتھ یہ چیز نوٹ کی جاتی ہے کہ خواتین کی فور صورتی کتنی ہے اور نسوانی نوستن کو بھی بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے اور ایک سمجھدار اور باشاور انسان یہ سمجھ سکتا ہے کہ بریسٹ کے سائز کو نسوانی نوستن میں کیا اہمیت حاصل ہے بعض خواتین کو شادی کے بعد شمندی کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن تیر ان کے جو بریسٹ ہیں وہ بوری طرح انڈیویلف نہیں ہو پاتے وچھ اور نہیں ہو پاتے مارکٹ میں بہت سی کریمز اور میڈیسن اوائیڈیبل ہیں جو بریسٹ ملاجمٹ کے لئے استعمال ہوتی ہیں بعض کریموں میں زنانہ آرموز ملائے جاتے ہیں جو کہ بہت چتی زرگ دیتے ہیں لیکن ان کریمز کے بہت سارے سائیڈ ڈیفریکٹس ہیں یہ جو کریمز ہیں ان کے اندر آرموز بہت ملائے جاتے ہیں جو کہ جسم نے فوت بنانے ہوتے ہیں جب یہ ہارموز والی کریمز باہر سے اپلائے کرتے ہیں تو جسم یہ ہارموز بنانا بند کر دیتا ہے اور یہ جو نورمن جسم ہوتا ہے سید بن جسم ہوتا ہے وہ ہارموز فوت بناتا ہے اور جسم کی شیف کو نسوانی نسل کو برقرار ملتا ہے لیکن جب آپ یہ کریمز اپلائے کرتی ہیں تو اس سے وقتی طور پر تو فائدہ بہتا ہے لیکن بعد میں بریسٹ کا جو سائز ہے وہ کانوں میں لنگ جاتا ہے اٹروسی کی طرف جاتا ہے جب بریسٹویں وہ جٹک کر دیدے ہو جاتے ہیں ان کریمز کا اور میڈیسنز کا ایک سائیڈ ایفیکٹ جی بھی ہے کہ دماغ کا دودھ جو ہے اسٹی کوالٹی فراغ ہو جاتی ہے بعض زباز ذائقہ بھی فراغ ہو جاتا ہے جو بچہ مدر فیوٹ پر ہوتا ہے وہ دودھ بھی اپسان نہیں کرتا اس کو ذائقہ میں فراغ محسوس ہوتا ہے تو وہ اچھا ہوتی وہ مہند نہیں لگا تب تو میں آپ کے ساتھ ایک کلینکل ایکسپیئنس شیئر کرنے والا ہوں یہ ایک ایسا نصفہ شیئر کرنے والا ہوں جو کہ بہت سے کلینکس میں بہت سے ڈاکٹرز استعمال کر رہے ہیں اور بہت سے فواتید اس سے مستفید ہو چکی ہیں یہ نسکر بریسٹ اٹروفی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے ٹٹکے ہوئے دستانوں کو نارمل کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور جو ضرور سے زیادہ بڑے ہوئے دستان ہوتے ہیں ان کو نارمل سائز میں کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ تین حدویات آپ نے مہاکٹ سے فرید لینی ہے آپ کو کسی بھی اومیپیتک سٹور سے مل جائیں نہیں آپ مسعود فارمیسی کی کری سکتے ہیں کمال کی فرید سکتے ہیں یا اگر آپ نے امپورٹن میڈیسن لینی ہے تو جرینی کی ڈاکٹر ریکویک کی اور شوابے کمپنی کی آپ فرید سکتے ہیں تین میڈیسن ہیں پہلی میڈیسن ہیں دوسری میڈیسن ہے اپنے تھرٹی پوٹنسی میں لینا ہے پرینفومنکس کر لینا ہے اور ایک ہونٹ بانی میں دس کترے ڈال کر دن میں تین بار آپ نے پی لینے ہے ان عدلیات کے ساتھ ایک اور میڈیسن آپ نے استعمال کرنی ہے اس کا نام ہے سیبل ساپلوڈٹا سیبل ساپلوڈٹا وہ ساپال میٹو کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ایلوپیکہ میں بھی استعمال ہوتی ہے اور مردوں کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے میڈیسن آفواتین کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے اور بہت سی جو سپلوڈٹ بنانے والی کمپنیاں ہیں وہ بھی اس میڈیسن کو استعمال کر رہی ہیں مرد دو ہی جیے پروسٹیٹ کے پروبلمز کے لیے ایک عددہ مزی کے پروبلمز کے لیے جس استعمال ہوتی ہے آپ نے نیوٹری فیکٹر کا نام سنا ہوگا نیوٹری فیکٹر سپلوڈٹ بنانے والی ایک بہت بڑی کمپنی ہے وہ کمپنی بھی اس میڈیسن کو یوز کر رہی ہے ان کے ایک پروڈکٹ ہے پروزون جو کہ پروسٹیٹ کو پروسٹیٹ دلینڈ کے جو انلاجمنٹ ہے اس کو نورمل کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے تو اس پروڈکٹ کے اندر بھی یہ ایک ہی میڈیسن ہے اس کا نام ہے سابر میٹو فٹینکے سیبر سوروڈٹا تو یہ میڈیسن مردوں میں پروسٹیٹ کے پروبلمز کے لیے اور فواتین میں بریسٹ انلاجمنٹ کے لیے استعمال ہوتی ہے اب بات کرتی ہیں کہ آپ نے اس میڈیسن کو استعمال دیسے پروڈا تو آپ نے سیبر سوروڈٹا مدر ڈنگچر لینا ہے اور اس کے دست دست کترے ایک مکپائنوں میں ڈال کر دن میں تین بار پینے ہیں اور آپ اس کو اکسٹرنلی اپلائی دیو دن رہا ہے اپلائی آپ نے ایسے کرنا ہے کہ آپ نے اولیوائن لے لینا ہے ٹوانٹی ایمن لے لے اور اس میں دو سے تین ایمن سیبر سوروڈٹا مدر ڈنگچر کے ڈالرنے اس کو مکس کرنے اور آپ نے بریسٹ کے اوپر اس کو بلکل نائستہ سے دن میں دو سے تین بار نساج کرنا ہے ان عطریات کے ساتھ بہت بھی بہت سی میڈیسنز استعمال دو سکتی ہیں جو کہ میریزہ کی کونسٹیکیوشن کے مطابق ان کی ڈلامات کے مطابق استعمال دوتے ہیں کاز کو دیکھتے ہوئے استعمال دوتی ہیں جس میں بائیوڈیم استعمال دو سکتی ہے کونین استعمال دو سکتی ہے باہت زفاق الفا بھی استعمال ہوتی ہے اور بائیوڈیمک ادھیات بھی استعمال ہوتی ہیں جیسا کہ جو ٹیشو سالفیٹ وہ بھی استعمال ہوتے ہیں اور ایک یا دو بچوں کے بعد بعض فواتین کے بستان ڈٹک جاتے ہیں اس میں آئیوڈیم جو ہے وہ تھرٹی سے دو ہنڈر پروٹنسی میں استعمال کریں تو اس کے بہت ہی اچھے نتائج دیکھئے میں ملتے ہیں ناظرین یہ ویڈیو صرف فواتین کے لیے تھی اور معلوماتی کرپس کے لیے تھی اور فواتین کا جو مسئلہ ہے بریسٹ اٹروفی کا اس کے تدارک کے لیے اس کے علاج کے لیے بنائے لیے تھی ایک ڈاپٹر ہونے کے ناتے ہمیں فیمیلز کے جو پروبلم ہیں ان پر بھی ڈسکس کرنا ہوتا ہے تو ہمینٹ ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بسند آئیت ہوگی ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں پارے چینل کو سبسکر لائک کر دیں پارے چینل کو سبسکر لائک کر دیں میں اس دیں ہنے کے لیے تھی ویڈیو 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 سبسکر لائک کر دیں